یہ اس انڈور پی سی بی میں دو پرابلم جو ہے وہ کسٹمر نے بتائی ہے پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ پودی طرح برن ہو گیا ہوا ہے اور اس کے برن ہونے کی وجہ سے یہ پی سی بی بلکل آن نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ کسٹمر نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو اس کا ڈسپلی ہے تو ڈسپلی کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریموٹ کے ساتھ تو بہت ہی مشکل سے جو ہے وہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ریموٹ جو ہے وہ پروپرلی کام نہیں کر رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی کیا وجہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کو چیک کریں تو پہلے اس سپی سی بی کو ہم ریپیر کریں گے دیکھیں گے کہ کیا یہ ریپیر ہو رہا ہے کہ نہیں اور جہاں پر یہ اس کا آئی سی جو کہ سوچنگ آئی سی ہے اور اس سوچنگ آئی سی کے نیچے آلڈی کسی نے جو ہے وہ بیس جو ہے وہ سلڈر کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت آسانی سے اس آئی سی کو جو ہے وہ آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں تو یہ میں نے اس کو آؤٹ کر لیا اب یہ آئی سی جو ہے وہ یہاں سے برن ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی جو لیگ ہے وہ برن ہو چکی ہے جس کی ویسے پرابلم آئی ہے اب اس کا ہم نمبر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں نمبر کون سے آئی سی لگا ہوا ہے تو یہ ہے جی تی این وائی ٹو سیون سکس پی این اس جگہ کو تھوڑا سا کلین کر دیں گے ہم اب اس میں جو غور طلب بات ہے جب فیزیکل ہم دیکھتے ہیں اس کپیسٹر کو تو یہ کپیسٹر جو ہے وہ بری طرح سے پھول چکا ہے یہ دیکھیں اس کے جو کیپ ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی اوپر آ چکی ہے جب ایسی پوزشن آ جائے تو اکثر یہ کپیسٹر جو ہے وہ اندر سے فالٹی ہو جاتے ہیں اس کے فالٹی ہونے سے پھر بار بار جو ہے وہ آئی سی جو ہے پرسٹ کر سکتا ہے تو اس کپیسٹر کو چینج کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں اور دوسری چیز جو ہم نے یہاں پر ٹیسٹ کرنی ہے وہ ہے جی یہ بریج ریکٹیفائر اگر یہ بریج ریکٹیفائر جو ہے وہ شورٹ سرکٹ ہوگی تو پھر بھی پرابلم دوبارہ دوبارہ آئے گی تو اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں ڈائیوڈ موڈ پہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ خراب ہے تو کسی بھی پوائنٹ پہ کچھ بھی لگا لیں نیکٹیو پیسٹیو کہیں پہ بھی لگا لیں تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی ریڈنگ یا صفر پوائنٹ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے اب اس پروپ کو چینج کر لیں گے تو اس کے لیے ہم پاسٹیو کو پاسٹیو پہ رکھیں گے اور اس کو پھر ہم نیکٹیو پہ رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی ریڈنگ جو ہے وہ اس وقت تک نہیں مل رہی ہے اب یہ پوائنٹ دی دیکھیں شو ہوا ہے اب اسی طرح سے دوسروں پوائنٹ کو بھی ہم شو کر دیکھتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ہے تو یہ بریج ریکٹیو فائر جو ہے وہ بلکل اوکے شو ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی پرابلم نظر نہیں آ رہی ہے اب یہ جو پی سی بی ہے کسی قسم نے کمپلین کی ہے کہ یہ دوسری دفعہ یہ پی سی بی جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی ایسا کرتا ہے اب اس کو یہاں سے بھی سولڈر کر لیتے ہیں پہلے اس میں تھوڑی سی سولڈرنگ ایڈ کریں گے کیونکہ یہ جو ہے وہ تھوڑا پرانا ہو چکا ہے جب پرانا سولڈر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو نکال لیتے ہیں یہاں سے جی اب اسی طرح سے اس کے دوسری سیٹ کو بھی ہم نکال لیں گے اس کے دوسری سولڈر کر دیں گے اب ہم اس کو اوپر کی طرف جو ہے وہ نکال لیتے ہیں ہوت ہو گئی ہے اب اس میں جو ہے وہ ہم دوسری آئیسی لگائیں گے لیکن آئیسی کون سا لگائیں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس میں کیا فرق ہوگا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ پرانا آئیسی ہے جو ہم نے نکالا تھا جو کہ جل چکا ہے لیکن اس کی جگہ میں لگاؤں گا ٹین ٹو سیون ایٹ پی این اب اس میں اور اس میں نئے والے میں کیا فرق ہے تو اگر اس کا ڈیٹا شیٹ دیکھا جائے تو دونوں ہی سیم فیملی کے ہی آئیسی ہیں اور سیم ہی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن یہ جو ٹو سیونٹی سکس ہے یہ ٹین وارٹ کا ہے جبکہ ٹو سیون ایٹ جو ہے وہ سکسٹین وارٹ کا ہے یعنی کہ اس کی جو کرنٹ بیرنگ کپیسٹی ہے اس کی زیادہ ہے اور بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا آئیسی لگا دیے جائے اور جو پی سی بھی ہوتا ہے اس کی کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے یہ آئیسی جو ہے وہ بار بار جلتا رہے گا اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سے اس کو ہائی وارٹیج میں لگاؤں گا اب ہم اس کو نئے آئیسی کو یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ بیٹھ گیا پروپر لی اب اسی طرح سے اس کا جو کپیسٹر ہے وہ بھی اٹھ کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے تو اس کو میں نکال دیتے ہیں اب یہ اس کی جگہ نئے کپیسٹر ہم لگا دیں گے اور یہ تقریباً سیم ہی ہے یہ دیکھیں اور 33 میکرو فیرڈ 400 وولٹ اور اب ہم اس کو یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں اور نیکٹیو پاسٹیو کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے کیونکہ نیکٹیو پاسٹیو جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم نے اس کو غلط کر دیا تو یہ دوبارہ سے پھٹ جائے گا نورملی اگر ہم فیزیکلی دیکھیں تو یہ ڈیوڈ جو ہیں وہ اوکے شو ہو رہی ہیں لیکن ان کو ملٹی میٹر سے چیک کرنا ایک دفعہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہمیں اوکے ویلیو دیتی ہیں کہ نہیں تو یہ اس کی وولٹیج ڈاپ ڈی ٹو کی جو ہے وہ بلکل اوکے ہے اب یہ پوائنٹ پوائنٹ فور چانون ون اسی طرح سے اس کو ہم پلائٹیو کو چینج کر کے تو اس کی ریورس بائس بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جو غیرہ تو نہیں بلکل اوکے ہے جی اس طرح سے یہ ڈی فور کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو اگر ہم نے اس طرح سے چیک کیا تو یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم پلائٹی چینج کر کے پروبز کی تو پھر دیکھتے ہیں تو یہ بھی وولٹی ڈاپ اس کا بھی اوکے ہے جی باقی اس میں ایسی کوئی بھی پرابلم مجھے نظر نہیں آرہی ہے فیلال اس لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو الیکٹرک دے دیں گے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ آن ہوتا ہے کیونکہ ڈسپلی میں جو ہے وہ پہلے سے آلڈی بھی اس میں بھی پرابلم ہے اب اس کو میں الیکٹرک آن کرتا ہوں اور یہ ہمارا جو ڈسپلی ہے وہ آن ہو چکا ہے اب اس کو ہم ریموٹ سے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ کسٹرمن نے یہ کمپلین کی تھی کہ یہ ریموٹ سے اچھے سے کام نہیں کر رہا تو اس کو میں نے آن کیا اور اس کو میں نے پروپر لی جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے دور سے بھی تو مجھے تو ایسا اس میں کوئی بھی فالٹ نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ یہ بلکل پروپر کام کر رہا ہے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر بیٹریز جو ہیں وہ کافی ٹائم سے ہم نے چینج نہیں کی ہیں تو بعض دفعہ بیٹریز جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ دور سے جو وہ ریموٹ اچھے سے کام نہیں کرتا ہے لیکن پی سی بھی میں اگر فالٹ ہوگا یہ یہاں تو کام کرے گا یا نہیں کام کرے گا اس میں دو ہی اپشن ہوتے ہیں تو ایر دا مومنٹ تو مجھے یہی لگ رہا ہے تو نیکس اگر پھر بھی انہوں نے کمپلین کی تو پھر ہم چیک کریں گے لیکن تو باقی ہم نے یہ پی سی بھی جو ہے وہ پروپرلی ریپیئر کر لیا ہوئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پہ کلک کریں